آپ نے بچی کی تصویریں شیئر کی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ چھ سال پہلے یہ الرجی ہوئی تھی تو یہ دمائیاں استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن دمائیاں جیسی چھوڑتے ہیں سال دو کے بعد پھر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الرجی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئی چیز ہے یہ سفرہ کی کمی سے پیدا ہوتی ہے سردیوں میں اکثر اقاد یہ زور پکڑتی ہے جگر کی کمزوری سے جب سفرہ نہیں بنتا تو یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں سفرہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے جسم کے ٹشوز کو مرمت کرتا ہے جو ٹوٹ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جرسیم کو مارتا ہے اور انسان کو بلکل صحت مند تندرفت رکھتا ہے جب وہ ٹھیک نہیں بنتا جسم میں پیدا نہیں ہوتا جگر کی کمزوری کی وجہ سے تو پھر اس قسم کے فالٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو مقوی جگر اس کو دوائی دیں ابھی بچی اتنی بڑی نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آپ اس کو غدی اصابی حازم دو نمبر کیپسول صبح دوپہر شام اس کو چلا دیں نظام حظم بھی ٹھیک ہوگا تضابیت بھی ختم ہوگی کیونکہ یہ تضابیت کے زور سے بنتی ہے میدے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے وقت پر اسے کھانا کھلائیں انشاءاللہ سفرہ بننا شروع ہو جائے گا غدی اصابی اکسیر یہ ایک ایسی دوائی ہے جو بچوں کو دیتے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ دوائی استعمال نہیں کروا سکتے ورنہ فائدہ زیادہ اس کا ہے تو اس کی بجائے آپ ایسے کر لیں کہ ادرک کا پانی نکال لیں وہ ایک چمچی اسے روزانہ پھلا دیا کریں صبح دوپہر شام اگر بچے کو تھوڑا برا لگے تو چینی کا بلکل باریک پوڈر بنالیں وہ پوڈر آپ ادرک کے پانی میں ایک چینے کے برابر مکس کر دیا کریں کیونکہ ایک چمچی تو پھلانی ہے ایسے زیادہ تو نہیں ہے اس سے نظام حضم بھی صحیح رہے گا تضابط بھی نہیں ہوگی سفرہ بھی پیدا ہوگا اور وہ ادرک کا پانی مکوی جگر بھی ہے آپ چینی کے پوڈر کی بجائے شہد بھی ملا سکتی ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور سفٹم صحیح ہو جائے گا بچی کا سفرہ بنے گا پھر یہ الرجی نہیں ہوگی فی الحال موجودہ طور پر اگر آپ انگریزی دوائی استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو ایک گرام نیلا تھوتا باریک پیس لیں بلکل باریک اور اس میں تیس گرام ویزلین شامل کر لیں یہ ویزلین اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے متاثرہ اس میں پر لگا دیں انشاءاللہ بہترین فارمولا تیار ہوا ہے بلکل ہلکہ کر کے لگائیں سارے زخم بھر جائیں گے ساری جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور بیس دن میں ہی پورا جسم صاف ہو جائے گا لیکن احتیاط پھر بھی وہی کرنی ہے آپ نے جو آپ کو بتائی گئی ہے پرانے لوگ تھے ان کے تجربے بڑے اچھے ہوتے تھے تو جب بھی یہ جلدی بیماری ہوتی تھی وہ اس کو درفت کرنے کے لیے صوبہ صوبہ کا تھوک لگاتے تھے تو جب یہ تھوک اس جلدی انفیکشن سے ٹچ ہوتا تھا وہ ان جراسیموں کو کھانا شروع کر دیا کرتا تھا اور بہت جلدی یہ سارے کے سارے زخم بھر جاتے تھے اس کا تجربہ کئی بار ہو چکا ہے یہ ایک خاص قسم کی دوائی ہے جو صوبہ تھوک میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اس بیماری کو کینسل کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے بہرحال آپ کے لیے تو ایک مرہم تیار کر کے دیتی ہے تھوک لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن علم میں اضافے کے لیے بہت سارے حکمہ افراد یہاں بیٹھے ہیں تو ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتا دی گئی ہے وائس کر دی گئی ہے بہت سارے حکمہ افراد یہاں بہت سارے حکمہ افراد ہے